بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا یہ جو آج کا ویڈیو ہے یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے جو مجھے یوٹیوب پہ کومنٹ سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آٹوکیٹ کے اندر ہم لوگ جب پرنٹ کریں گے تو اس میں سکیل کو کیسے خیال رکھتے ہیں یا پرنٹ کے دوران ہم اس کو فٹ ٹو پیپر کیسے کرتے ہیں اسی طرح اگر بلیک اور وائد پر پرنٹ کرنا ہے تو اس کو کیسے کریں گے اور اگر کلر کیسے کرتے ہیں کچھ چینج کیے بغیر ہم لوگ جسٹ اپنا پرنٹر کے اندر چینجن کریں گے تو وہ چینجن کیسے کرتے ہیں اس کے لیے سی ٹی بی میتھرڈ استعمال ہوتا ہے سی ٹی بی میتھرڈ کے اس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں میں دیکھوں گا اس کے لیے یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ آٹوکیٹ ٹوئنٹی سیونٹی جو اپن کیا ہوا ہے تو یہاں پہ میرے پاس یہ ایک سیمپل سی جنریٹر روم کی ڈرائن ہے تو پرنٹ کی کمانڈ اپلائی کرنے کے لیے آپ یہاں سے جا سکتے ہیں آپ کی بار سے کنٹرول پی پیس کریں تو پھر بھی یہ پرنٹ کا اپشن آجائے گا تو اس کے لیوہ آپ کو پرنٹ کا جو ہے وہ یہاں سے بھی مل جائے گا تو اس کے لیوہ اگر آپ کو کچھ پیج سیٹ اپ کرنا ہے تو پیج کی سیٹنگ آپ کو یہاں سے بھی اگر آپ یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے تو یہ پلارٹ پیج سیٹ اپ مینجر ہے کسی طرح پلارٹ ہے یہ یہاں سے بھی آپ کو مل جائے گا تو چلیں اس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے کہ آپ اس کو یہاں سے آکے اپنا پرنٹر سیلیکٹ کریں گے جب آپ کا پرنٹر سیلیکٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد یہاں پہ مختلف قسم کے سائز ہیں پیج سائزز تو یہاں سے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے پیج کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو فر ایزمپل میں یہاں پہ اے فور سائز سیلیکٹ کرتا ہوں تو اس کے بعد یہاں پہ یہ نیچے کچھ اپشن ہے پلارٹ یہ کے نیچے کے وٹ اس پلارٹ ہم لوگ کیسے پلارٹ کرنا ہے اس میں یہ اپشن ہے کہ دسپلی جو ہمیں سکرین پہ دسپلی ہو رہا ہے وہ ہمیں پلارٹ کرنا ہے اب یہ ایسا دسپلی ہو رہا ہے تو آپ ایسے اس کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ نیچے ایکسٹینڈ کا ہے لیوٹ کا ہے یا نیچے یہ سب سے کچھ ایک ونڈو ہے ونڈو سے کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جتنا آپ کو ایریا چاہیے وہ آپ پرنٹ کر سکتے ہیں فار ایزمپل میں یہاں سے یہ ایک ونڈو بناتا ہوں تو یہاں پہ آپ اس کا پریویو دیکھ سکتے ہیں تو یہ جتنی میں نے ونڈو بنائی تھی اتنا یہ پلارٹ کا ایریا سامنے آگیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ اپشن ہے فی ٹو پیپر کا اگر آپ فی ٹو پیپر کا ابھی جیسے میں نے پلارٹ کے ونڈو استعمال کی تھی تو یہ اپنی مرضی سے آئی ہے لیکن یہ اگر آپ اس کو میں فی ٹو پیپر کروں گا تو یہ جیسا کہ یہ آپ کو اوپر لائنوں میں بھی نظر آ رہا ہے جیسے ہی میں اس کو فی ٹو پیپر کروں گا تو یہ اس کے بالکل سنٹر میں آگیا ہے اسی طرح یہ اگر سنٹر میں چاہیے تو اس کے لیے یہ ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے ونڈو کی وجہ آئے میں نے اس کے اوپر سکیل استعمال کرنی ہے یہ کسٹم آپ کے سکیل ہے یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں فار اگزیمپل میں اس کو ونڈو ہنڈرڈ کر دیتا ہوں اوکے کیا اور اس کے بعد آپ اس کا پریویو دیکھیں تو یہ آپ کا ونڈو انڈو ہنڈرڈ کیا تو یہ دیکھیں جو ہماری گریڈ لائنے تھے یہ وہ پوری طرح نہیں آ رہی یہ کیونکہ پیچ چھوٹا ہے اور اس کے سکیل بڑی ہونے کی وجہ سے یہ ڈرائنگ میں کام ہو گیا اسی طرح اگر آپ کو کوئی آرکیٹیکٹ ڈرائنگ ہے تو وہاں سے آپ یہ ان چیز کا سکیل اپنی مرضی سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سکیل کے مطابق یہ پرنٹ کرنی ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ پی ڈی ایف میں ٹرائنگ کرنی ہے جیسے کہ میرے پاس آلیڈی یہ پلانٹر ہے لیکن میں پلانٹر کی وجہ ہے یہ ایک ڈیفارڈ جو آٹو کہہ کہ میں ٹرائنگ ٹو پی ڈی ایف پلانٹر ہوتا ہے یہ میں یوز کر رہا ہوں تو اس کے لیے کیا ہے کہ جب آپ اپنی مرضی سے اپنی ونڈو سیلیکٹ کر لیں یا سکیل سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد اگر آپ کو وہ کنورٹ کرنا ہے پی ڈی ایف میں تو سمپلی یہاں پہ آ کے آپ پلانٹ کریں گے تو یہ آپ کا جو ہے وہ پی ڈی ایف ٹو آٹو کہہ سے پی ڈی ایف میں کنورٹ ہو جائے گی یہاں پہ آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں اور اپنی لوکیشن دے لیں کہاں پہ آپ کو چاہیے اور اس کے بعد سیف کر دیں تو یہ آپ کا ڈرائنگ جو ہے وہ پی ڈی ایف میں کنورٹ ہو جائے گی میں دوبارہ اس کے اوپر پلانٹ کی کمانڈ اپلائی کرتا ہوں تو یہاں تک تو بات تھی کہ آپ سکیل کیسے یوز کرتے ہیں جیسے میری ڈرائنگ یہ جو ہے وہ میلی میٹر میں ہے آپ سکیل کو اپنی مرضی سے ان چیز میں بھی ڈرائنگ میں پرنٹ کر سکتے ہیں پرنٹ کے دوران آپ یہ اپنی سکیل چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے میں نے چینج کیا تو یہ پیج کے حساب سے اس کی ڈیمینشن چینج ہو گئی ہے تو اس کے علاوہ میں نے شروع میں بات کی کہ اگر ہمارے پاس کلر پرنٹر ہے تو اس میں کیسے کرنا ہے اگر بلیک ہے تو اس کو اپنی مرضی سے کیسے ہم کام کریں گے تھوڑا اس میں میں سمجھا رہت ہوں فار اگزمپل یہاں پہ گر آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس ہیچ کمانڈ ہے ہیچ کہہ رہی ہے جو بلو میں ہے تو میں فار اگزمپل ابھی پرنٹ کی کمانڈ اپلائی کرتا ہوں اور کلر پرنٹ کے لیے آپ یہاں سے اکیڈ سی ٹی وی سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ پیپر سائز ہے یہاں پہ پیپر سائز سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو پریویو میں دیکھیں تو آپ کو یہ بلکل کلر بلو میں نظر آ رہا ہے ساتھ میں یہ یلو لائنیں ہیں جو کہ زیادہ کلیر نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ یلو لائنیں ہیں ان کو میں کلیر کروں یا ان کا میں کلر چینج کرنا چاہتا ہوں تو لیکن درائنگ میں میں نے یہ چینج نہیں کرنا یہ صرف اور صرف مجھے جو ہے وہ پرنٹ کے اندر چینج کرنا ہے کیونکہ پرنٹ کرتے ہوئے یہ مجھے واضح طور پر نظر نہیں آ رہی تو اس کے لیے یہ ساتھ میں ایڈٹ کا بٹن ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور میں نے آکیڈ یہ آر لیڈی یہ آپشی کلر کے لیے آکیڈ سیٹی بھی سلیٹ کی ہوئی ہے اسی کو میں سیو ایز کر کے ایک نیا نام دے لیتا ہوں میں جیسی آکیڈ ہی نے دیتا ہوں اس کے پہلے میں اپنا نام نیوز کا لیتا ہوں آپ کوئی بھی اس کو نام دے سکتے ہیں اس کے بعد سیو ایز کر دیں کیونکہ یہ جو بائی لیفارٹ اس کی آٹوکیڈ کی سیٹنگ ہے اس میں موڈیفائی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بعد میں دوبارہ یہ سیو نیوز تھا فر اگزمپل میں دوبارہ جاتا ہوں اس میں یہ جو سی ٹی وی سیٹنگ میں نے بھی کی ہے وہ آپ نے نام سے میں نے کی ہے اس کو میں نے سلیکٹ کیا اور اس کے بعد میں اس کے اندر انٹرو جاتا ہوں تو میں نے بتایا کہ جو ییلو کلر تھا اب یہ دیکھیں یہ ریڈ ہے تو ریڈ یا وائٹ یا جتنے بھی یہ کلر ہے ان کے سامنے یہ آپشہ ہیں یوز اوبجیکٹ کلر یعنی سیم جو اوبجیکٹ کا کلر ہے وہ یوز کرے گے لیکن میں یہ سیکنڈ نمبر پہ کلر ییلو پہ آکے یہاں پہ یوز اوبجیکٹ کلر کی بجائے اپنی مرضی کا کوئی بھی کلر لے لیتا ہوں فر اگزمپل میں یہاں سے ییلو کی بجائے میں ریڈ کو یوز کر لیتا ہوں تو میں نے ریڈ کو سلیکٹ کیا اور اوکے کیا اس کے بعد میں اس کو سیو اور کلوز کر دیتا ہوں تو ابھی آپ پریویو دیکھیں تو یہ ہمارے سائیڈ میں ییلو لائنے تھی جو ابھی کے ریڈ میں کنورٹ ہو گئے ہیں یہ صرف اور صرف پرنٹر کے ادر جو ہمارا پرنٹ آئے گا اس میں آئی ہیں باقی آپ اگر آپ ڈرائنگ میں جائیں تو یہ ابھی بھی ہمارے میں سیم ییلو لائنز ہیں میں دوبارہ کنٹرول پی کی کمارڈ اپلائی کرتا ہوں تو اس میں یہ جو سی ٹی وی سیٹنگ میں نے کی ہوئی ہے اسی سی ٹی وی سیٹنگ یہ جو ہے یہ ایک پرمانٹ سیٹنگ ہو جاتی ہے جو آپ کسی بھی ڈرائنگ کے دوران آپ دوبارہ یوز کر سکتی ہیں لیکن وہاں پہ کیا ہوگا جیسے میں نے اس کے اندر ابھی یہ ایک چینجنگ کر دی ہے کہ میرا جو ییلو کرر ہے وہ پرنٹ میں نہیں آئے گا ییلو کی بجائے وہ ریڈ کلر آئے گا تو یہ جو سیٹنگ آئی یہ دوبارہ اسی طرح استعمال ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ اس میں نیچے جائیں تو یہاں پہ یہ آپ دیکھیں تو یہ لائن ٹائپس ہیں ایک وہ لائن ٹائپس ہیں جو ہم لوگوں نے اس کی اپنا لیرز میں سیٹ کی ہوئی ہیں اور ایک وہ ہے جو ہم پرنٹر میں لیں گے اسی طرح یہ آگر لائن ویٹ ہے لائن کا سٹائل ہے یہ تمام چیزیں اگر آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی مختصر لائنیں لگائی ہوئی ہیں جیسے فار ایزمپل اگر یہ دیکھیں اگر آپ تو یہاں پہ آپ کو چار لائنیں نظر آئی گی ان چار لائنوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا لیکن جیسے میں ان کو اس کی یہ پراپرٹی میں جاتا ہوں لائن پراپرٹیز کے اندر تو یہاں پہ دیکھیں یہ لائن ویٹ جو ہے میں اگر اس کو تھوڑا بڑا کالوں تو یہ لائن ویٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو زیرو ہے اور لائن ویٹ ان کا سم ویٹ ہے اور جو اس کے بعد لائن ٹو ہے اس کا پوائنٹ فائیو لیئر تھری کا ون پیلی میٹر اور لیئر فور کا ون پوائنٹ فور ہے یہ آر لیڈن میں نے ان کا ویٹ سلیکٹ کیا ہوا ہے لیکن آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آتا یہ جو ویٹ ہے یہ ایکچلی پرنٹ میں آتا ہے اس کو میں سمجھانے کے لیے میں پرنٹ کی کمانڈ اپلائی کرتا ہوں اور اس کے بعد اگر مجھے یہ کلر میں چاہیے تو ٹھیک اگر مجھے بلیکن ویٹ چاہیے تو اس کے لیے یہ آپ آپ مونوکروم سیٹی بھی سلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ ونڈو کا آپشن میں چاہیے لائنوں کو سلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں ان کو سنٹر کر لیتا ہوں اور یہاں سے سب سے پہلے مجھے کیا ہے کہ اپنی ملزی کا پرنٹر جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو یہ لائنوں کے جو تکنس ہے وہ کلیے نظر آ رہی ہے یہ سب سے اوپر ہونے کام یہ اس سے زیادہ یہ اس سے زیادہ جو کہ میں نے لیئر میں بتا دیا ہے اگر آپ کو یہ کلر میں چاہیے یا ایک چیز اور یہ ایسے یہ مونوکروم ہے اس کو بھی ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں یہ بلیک اور وائٹ جب ہم لوگ پرنٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے یوز ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ اب میں جس جس کلر پہ سلیکٹ کروں گا تو یہ تمام کے تمام جو ہیں واقع اپشن بائی بلیک ہے تو میں اس کو بھی اب اپنی ملزی سے چاہے تو چینل کر سکتا ہوں میں ان تمام کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہ جتنی میری ریکوائرمنٹ ہے میں شفٹ کی کو پریس کرتے ہو میں ان کو اپنی ملزی سے سلیکٹ کر سکتا ہوں اور اس کے بعد آگے جا کے یہاں پہ جو بلیک ہے وہ بلیک کی بھی جائے میں اس میں دارک یا براؤن براؤن کلر سلیکٹ کر لیتا ہوں جو بھی آپ کو ریکوائرمنٹ ہو اس کے حساب سے آپ سلیکٹ کر کے آپ اس کو یوز کارسر میں نے جیسے اکے کیا تو میری یہ ڈرینگ جو ہے وہ کلر کی بھی ہے بلیک ہی آئے گی لیکن کیا ہے کہ جیسے میں اس کو بھی پریویو کروں گا تو یہ دیکھیں یہ بلیک نہیں ہے یہ چینج ہو چکے ہیں اسی طرح یہ آگے میں نے کچھ لائنیں سیم لگائی ہوئی ہیں یہ سیم لائنیں تھیں لیکن یہاں پہ ان کے بارے کلر چینج کر دی ہیں ان کو اگر آپ پرنٹ کرنا چاہیں تو یہاں پہ میں نے وہ اکیڈ کیا تھا تو اکیڈ کا جو ہے وہ ہم لوگوں نے سی ٹی بھی اپنی مرضی سے ایک بنائی تھی میرے نام سے تو یہاں سے آپ یہاں دکھتے دیکھیں تو ابھی میں اس کو سب سے پہلے پرنٹر سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد جو میرا رکوائیڈ آریہ ہے ونڈو سے میں وہ سیلیکٹ کرتا ہوں سنٹر تو پیپر اب یہ دیکھیں اگر آپ اس کو کلوز سے دیکھیں تو آپ کو یہ کلر اور یہ ان کی ویڈ جو ہے وہ پرنٹ کے اندر نظر آ جائے گی تو اس کے بعد اگر آپ اس کو اکی کر دیتے ہیں تو یہاں پہ یہ آپشن آ جائے گا کہ یہ آپ کی ڈرائنگ جو ہے وہ پی ڈی ایف کے لیے ریڈی ہے آپ اس کو کوئی بھی یہاں پہ نام دوست کرتے ہیں میں اپنا نام دے دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو ڈسٹ آپ کے اوپر سیو کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں وہ آلیڈی پرنٹ ہو گیا ہے پرنٹ سے میرک میں نے پلاتر جو ہے وہ یوز کیا تھا پی ڈی ایف کے لیے تو یہ ڈرائنگ آپ کو یہاں پہ مل گئی ہے جو کہ آلیڈی اس کو پی ڈی ایف میں کنوائٹ کر دیا گیا ہے تو اس طریقے سے یہ ایک مقصر سا آئیڈیا تھا کہ آپ آٹوکیٹ کے اندر کیسے پرنٹ کرتے ہیں سکیل کے مطابق یا پھر ریکوائرمنٹ کے مطابق یا اگر سی ٹی بی میتھڈ ہے تو اس کو کیسے یوز کریں گے سی ٹی بی میتھڈ ایک ڈیٹیل میتھڈ ہے جو میں نے مقصر سا یہاں پہ کوشش کی ہے کہ آپ لوگ کو بتا سکوں پھر بھی اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ مجھے یوٹیوب پہ یہ میرا چینل ہے یہاں پہ آکے آپ مجھے کومنٹس کریں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو بھی آپ کی میرے ویڈیو سے ریلیٹڈ جو بھی ریکویسٹ ہے میں اس کو اچھا دنکھ سے ریپلائی کر دوں اور اگر ضرورت پڑی تو میں سی ٹی بی کے اوپر پوری ڈیٹین ایک ویڈیو بناوں گا تو آج کے لیے اتنا ہی اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ